بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم بہت ہی مزے کا چکن کرسپی فرائے بنائیں گے تو اس کے لئے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں چاہیے چکن چکن میرے پاس ہے ہاف کے جی اس طرح سے اس کو دو کے جی طرح سے واش کر کے ساف کر لیا وان ٹی سپون میرے پاس ہے زیرہ پورڈر وان ٹیبل سپون کورینڈر پورڈر اور وان ٹی بل سپون میرے پاس ہے چیلی فلیکس یہ شامل کر دیں گے وان ٹی سپون میرے پاس ہے ریڈ چیلی پورڈر وان ٹی سپون سولٹ ہے یا according to taste 1 teaspoon ٹکم سالہ ہے اور 1 teaspoon میرے پاس ہے ہری میرچ کا پیسٹ یہ شامل کر دیں گے half teaspoon میرے پاس ہے ترمیریک یہ شامل کر دیں گے اس کے لابہ 1 tablespoon میرے پاس ہے pupils ہی جنجر گالک پیسٹ یہ شامل کر دیں گے اور لیمن جووس 1 tablespoon ہے یہ شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس لیمن آیم لیٹن رہی ہے تو آپ بینگر ڈال سکتے ہیں 1 tablespoon اور یہ دیکھیں اس طرح سے وان فورتھ کپ میرے پاس ہے بیسن یہ شامل کر دیں گے اس طرح سے مطلب جو ہمارے پاس ایک کپ ہوتا ہے اس کپ کا چوتھا حصہ لینا ہے آپ نے تین حصے چھوڑ دینا ہے چوتھا حصہ لینا ہے وان ٹی بسپون میرے پاس ہے کون فلور کون سٹورچ شامل کر دیں گے اس میں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے دیکھیں کتنی اچھ طرح سے مسالہ چکن کے اوپر اچھ طرح سٹک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹہ اگر آپ کو زاجل دیا تو آدھا گھنٹہ اور اگر مطلب تھوڑی دیر میں مہمان آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں ٹائم ہے آپ کے پاس تو ایک گھنٹہ میلنیٹ کر لیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اوئل میں نے کڑائی میں ڈالیا ہے آنچ بلکل میڈیم ہے آپ نے اس کو میڈیم آنچ پر کرنا ہے نہیں تو چکن اوپر سے تو گل جگہ لیکن اندر سے کچھا رہ جائے گا اوپر سے براؤن ہو جگہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو آپ نے اس کو بلکل مطلب میڈیم فلیم پر کک کرنا ہے اور اس کو ڈک دیں گے میڈیم فلیم پر دیکھیں میڈیم تو لو فلیم پر ایٹ منٹس کک کریں گے ایک سائٹ سے یہ دیکھیں الحمدللہ ایٹ منٹس گزر چکے ہیں میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اور اس طرح سے یہ دیکھیں کوئی مسالہ نہیں اترا کہیں بھی مسالہ نہیں گیا کہ اتر گیا ہو اوئل میں شامل ہو گیا نہیں بہت اچھا رہ ڈیو چکا ہے اور دیکھیں ایٹ منٹس پھر دوسری سائٹ سے میں کک کروں گی اس کی سائٹ چینج کر کے اس طرح سے سب کی سائٹ چینج کر لیں گے اور اگین سے ہم اس کو کک کریں گے ایٹ منٹس کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو جناب دیکھیں الحمدللہ چکن بہت مزے کا ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے براؤن ہو چکا ہے بہت گولڈن سا مزے کا اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اور میں یہ کروں گے اب اس کو مزے دار سا بنانیں گے اس کو ہم اپنی ایک بول میں نکال لیں گے پلیٹ میں جس میں بھی آپ نکالنا چاہیں اور آپ میں نے تھوڑے دیر اس کو چھاننے میں رکھتے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ نکال جائے یہ میرے پاس کوئلہ ہے جس کو میں نے گرم کر لیا اب کوئلے کے اوپر میں ڈال دوں گی گی اور اس کو ہم دے دیں گے کوئلے کی باب دو منٹ کے بعد ہم نکال لیں گے کوئلے کو اس کے اندر سے اور یہ دیکھیں اس کو ایک بول میں ڈال لیں گے بول میں میں نے لچھے دار پیاس کٹ لیے دے وہ ڈال دیا اور پر دینے کی چار پانچ پتیاں وہ ڈال دی اور اس کے بعد وان ٹی سپن میں نے اس میں ڈالا ہے چارٹ کا مسالہ اور وان ٹی بل سپن میں نے اس میں ڈال دیا ہے لیمن جوس دیکھیں اس طرح سے اور آپ نے منٹ کی لیوز ضرور ڈال لیں اسے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور پیاس بھی آپ نے لچھے میں کٹ لینا ہے اچھے طرح اس کو مکس کر لیں گے اور مزے کا چکن ہمارا بالکل ریڈی ہے تو اگر آپ چینل پر پہلے دفعہ رسپ دیکھ رہے ہیں موسیقی